آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے مشہور ڈون عجو بٹ اور اس کی بہن شینہ بٹ کے بارے میں بتاؤں گا عجو بٹ کی بہن شینہ بٹ نے کیسے بارہ لوگوں کو پار لگوا کر اپنے بھائی عجو بٹ کا بدلہ لیا کیسے پولیس کی مخالفت کے باوجود اس نے اپنے پورے علاقے پر مکمل ہولڈ قائم کیا ہوا تھا شینہ بٹ پر پولیس کی مدیت میں بتی سے زائد مختلف نویت کے مقدمات بھی درج کروائے گئے تھے شینہ بٹ نے تین پولیس والوں کو بھی پار لگایا اس نے اپنے بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے منشات کے دھندے کو کس طرح بڑے پیمانے پر پھیلایا اور اس کے گروپ میں پچاس سے زائد لوگ کیسے شامل ہوئے جو پولیس کو انتہائی مطلوب تھے جن میں زیادہ تر استیاری شامل تھے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات سے اگاہ کروں گا مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ تمام تفصیلات بٹ گروپ کے مخالف اوڈ گروپ سے لی گئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات دوستو دو ہزار ساتھ میں پولیس نے اجو بٹ کے مخالف اوڈ گروپ سے پیسے لے کر اجو بٹ کو پار لگا دیا تھا اوڈ گروپ اور بٹ گروپ ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے اور دونوں گروپ منشاعت فروشی کا دندہ کیا کرتے تھے ان دونوں گروپوں کا اکثر علاقے میں چدراہٹ کی وجہ سے جگڑا رہتا تھا اوڈ گروپ نے پولیس والوں کو چھبیس لاکھ روپے دے کر اجو بٹ اور اس کے پانچ کے قریب لوگوں کو ایک مقابلے میں پار لگوایا اجو بٹ کے جانے کے بعد اوڈ گروپ کی پورے علاقے پر تھاک بیٹھ چکی تھی اور لوگوں نے اجو بٹ اور اس کی گھر والوں کی خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھی اجو بٹ کی فیملی نے اوڈ گروپ کے خلاف مقدمات درج نہ کروائے بلکہ انہیں معاف کر دیا تھا لیکن اجو بٹ کی چھوٹی بہن شینہ بٹ کی اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی شینہ بٹ نے اپنے بھائی اجو بٹ کے بہت سے دوستوں سے رابطے کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کیا اور ان سب نے شینہ بٹ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ان لوگوں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو اشتیاری تھے اور جن کے ساروں پر پولیس نے انعامی رقم مقرر کی ہوئی تھی اسی دو سالہ عرصے کے دوران شینہ بٹ نے اپنے گروپ کو مضبوط کیا جس میں پچاس سے زائد لوگ شامل ہو چکے تھے شینہ بٹ نے اوڈ گروپ کے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر ان سے مخبری لینا بھی شروع کر دی تھی عید کے دن شینہ بٹ نے خود اپنے تیس کے قریب لوگوں کے ساتھ اوڈ گروپ کے ڈیڑے پر دھاوا بولا دھاوا بور کر شینہ بٹ اور اس کے لوگوں نے چودہ کے قریب لوگوں کو پار لگایا جن میں دو پولیس والے بھی شامل تھے اس وقوع میں اوڈ گروپ کے تمام خاص لوگ پار لگ گئے تھے شینہ بٹ اور اس کے لوگ علاقے سے فرار ہو گئے تھے پولیس نے شینہ بٹ کے شوہر پوجہ بٹ کو گرفتار کر لیا تھا جسے تفتیش کے دوران پار لگا دیا گیا تھا شینہ بٹ اور اس کے ساتھی تین سال تک مفرور رہے لیکن دو ہزار چودہ میں شینہ کے علاقے میں پولیس اور شینہ بٹ گروپ کا آمنہ سامنا ہوا جس میں شینہ بٹ اور اس کے ستارہ کے قریب لوگوں کو پولیس نے پار لگا دیا تھا جبکہ بارہ کے قریب لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا گرفتار کیے گئے لوگوں پر بعد میں عدالت کے اندر مقدمات چلائے گئے تھے جن میں سے زیادہ تر لوگوں کو عدالت نے سزائے موت کی سزا سنائی تھی جبکہ چار لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ بڑے بڑے ٹرنیل بدماش جن کا بڑا نام تھا بڑا پیسہ تھا بعد میں ان کی نہ کوئی مدد کرتا ہے نہ کوئی ان سے پوچھتا ہے اس لئے اب تمام دوستوں سے درخواست ہے بھورے لوگوں سے بچیں اور اپنی اصلاح کریں اور اپنے دوستوں کے بھی اصلاح کریں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما میرے ماں باہ بہن بھائی پیرو مرچر والد ہیں دوست اباب رشتدہ جو زندہ ہے جا چونکہ سب کی مدد فرما یا اللہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو مدد فرما یا اللہ مرزی اوقات یعنی یہودیوں کو میں کروں اور فرانس والوں کو جس نے میرے نبی کی شان میں گستا کی ان کو نشت نبوت فرما آمین